بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشر جائے بار میں یہ انہوں نے کہا تھا میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے وہاں ہی وہ مجھے بتائیں وہ خواج عاصف صاحب نے کہا تھا اگر آئینی عدالت نہ بنی آئینی بینچ بنا تو یہ تو گناہیں بے لذت ہو جائے گا سر کیا ہے جو اس کے بدلے میں پیپس پارٹی اور حکومت کو ملا ہے یہ حکومت لینے کے لیے اسرار کر رہی ہے یہ سب سے بڑا سباز اور اس کا جواب میں آپ کو اس ویڈوک کے اندر سینے جا رہا ہوں بہت کچھ ایسا ہے جو پس پردہ جلوا ہے تفصیل بڑی انٹرسٹنگ ہے ساری آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں کچھ ہیپننگ سے شروع کروں آئینی ترمیم پر بیرسٹر گوھر صاحب نے ایک سرپرائز دے دیا اور پارٹی چیئرمنی ایک سرپرائز دے رہا ہے بات کر رہا ہے پہلے ان کا کہنا تھا کہ دو سینیٹر جو ہیں حکومت کے وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے آئینی ترمیم پر اب بیرسٹر گوھر صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے سات ایمینیز پہلے دو سینیٹر تھے وہ کہتے ہیں حکومت کے سات ایمینیز آئینی ترمیم میں حکومت کے مخالف ووٹ کاسٹ کریں گے بیرسٹر گوھر صاحب کا ایک کلیم ڈیفینٹلی ووٹ بڑا ہے اور وہ کہتے ہیں ان سات ایمینیز نے کہا ہے کہ ہم ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے حکومت ہماری نہیں اپنے ایمینیز کی فکر کریں اور حکومت کسی غلط فیمی میں مبتلا ہے اچھا اب ضمیر کی آواز حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی کے لوگوں میں سے کوئی کر سکتا ہے اور پی ٹی کہہ رہی ہے حکومت کے لوگوں میں سے کوئی کر سکتا ہے بہرہ ضمیر کی آواز وہ بھی سیاستدانوں کی طرف سے it sounds good تو یہ ایک چھوٹا کلیم نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو یہ تو ہے ابھی جو کلیم میں بھی میں نے جب ملک ریاض صاحب کی آفر دینی ہے بتانی ہے آپ کو وہ بھی بڑی زبدز قسم کی ہیں اس میں اتنی خبریں ہیں اس آفر کے اندر کہ وہ ساری کچھ اہم چیز ہے آپ کے ساتھ ضرور اس کے اندر شیئر کر ہوا رات کو مزاری بات ہے وہ تین بڑھو کی یعنی پی ڈی ایم من کی ایک بیٹر کوئی تھی جاتی عمرہ میں جو خبریں تو خیر بہت زیادہ نکل دئی ہیں مولانا نے کہا ہے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن جاری کریں اس کے بعد آئینی قرمی کے مصابے دیکھیں دیگر پوائنٹ پر بات کریں گے اور مجھے لگتا جو خبر میں بھی آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ مسلمی نون کا پیچھا کرے گی اور کوئی اور پیچھا نہیں کرے گا ان کے اپنے تحادی پیچھا کریں گے تھوڑی سی ذرا ذرا وہ ماحول تھوڑا سا ذرا گرم ہونے دیں آپ یقین جانے مولانا فضل الرحمن صاحب بھی جے یو آئی کے علاوہ پیپرز پارٹی بھی یہ سب کچھ مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف صاحب کوئی اتعانے دے گا ان کے خلاف یہ بیانیاں بنے گا سر خبر یہ ہے کہ نون نے یہ چاہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا ٹارگٹ پیچھے سے نا سر ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جو اس حکومت کو چلا رہے ہیں ان کی طرف سے اٹھا گیا وہ کہتے ہیں کہ نو مہین کے ملزمان جو ہے نا مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ نو مہین کے ملزمان کا جو ٹرائل ہے نا آئین میں تو ملٹری آرٹیکل کے حوالے سے لکھا جائے گا اس میں ترمیم کے حوالے سے لکھا جائے گا تو کل بھی نون لیگ کی طرف سے بہت زیادہ امپرسائز تھا بہت رہا ہے بین چیز یہ تھی پھر میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ آئینی عدالت والے معاملے یہ ٹینیز ہیں جس ناخن برابر ہیں اس کے پیچھے جو چھبیس میں آئینی ترمیم کے اندر چیزیں وہ ہے بسیکلی میٹر کرتی تو رات کو میرے پاس جو خبریں اس کے مطابق جاتی عمرہ میں کل پھر بڑا زور لگایا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ جنو مہی کا جو ہم نے کیا ہے وہ سودا بکنا ہی تب ہے کہ جب تک ٹرائل ہونا اور وہ تب ہو سکتا ہے جب آئین میں ترمیم کی جا سکے تو بھائی پیپس پارٹی نے کم کم لیکن کیا ہے اور مولانا صاحب نے شدید تحفظات کا اظہار کیا وہ دونوں نہیں مانے مگر نون لیگ اس وقت بھی بزد ہے ٹھیک ہے جی یہاں یہ چیز ہے جبکہ نون لیگ اور پیپس پارٹی میں نے کوئی بتایا کہ آئینی عدالتوں کے قیام سے وہ پیچھے اٹھ چکی ہے کیونکہ میٹر ایک دوسری طرح بہت بڑا ہے اور یہ بڑا بریک ترہو ہے پھر میں نے بتایا کہ قید ازم کا خواب انہوں نے بتا دیا تھا ایک ساتھ اکتوبہ 1931 کی گول بیس کانفرنس کی تقریر شیئر کر گیا کہ قید ازم بھی چاہتا تھا کہ پاکستان میں ایک عدد آئینی عدالت بن جائے پھر انہوں نے بتا تھا کہ میں ساکر جمہوریت میں میرے ماں کے لکھے ہوئے پین کے دستخط ہیں یہ ساری چیزوں نے بولی تھی اور مغرب وہ 26 بھی آئینی ترمیم والے محقوق سے پیچھے اٹھ گئے جی آئینی عدالت والے اب تو بنہا بینچ حالolate بلاول صاحب نے اور خواج عاصف صاحب نے کہا تھا یہ تو گناہ بے لذت ہو جائے گا ابھی بلوچستان باہر میں سندھ باہر میں اسلامباد میں ان کی تقریریں آپ بھول گئے میں تو نہیں بھولا کیسا شد امت کے ساتھ ہے وہ قلعہ closure جائے بار میں میں نے حرارت میں کرنا ہی کرنا یہ ان کے کل تک کے الفاظ تھے مولانا فضیر ایمان صاحب سے پرسو مولانا فضیر ایمان صاحب سے ان کی ملاقات تو دیکھاتا ہے کہ ہمیں ایک سرٹن مسابق ہے کہ کچھ چیزوں پر ایک سار اتفاق ہو گیا اور باقی باتیں جاتی ہیں امرہ میں جا کے کہیں گے اس بلاول بہت عزداری صاحب نے اب آئینی عدالت کی وجہ آئینی بینچ کے پر اتفاق کیا ہے آئینی بینچ تو بنے گا اور یہ جو آئینی بینچ ہے اور یہ تو پی ٹی آئی کا دیوی تجویز ہے کل رہو فسن صاحب نے پروگرام میں کہا تھا نا کہ ہماری تجویز اور یہ آئیڈیا آئینی بینچ آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ ہماری تجویز اور آئیڈیا تھی مطلب کچھ چیزوں میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اٹس این ایڈر تینگ اس معاملے پر آج مولانا فضول عیمان صاحب پی ٹی آئی کے باقے سے اسلامباد میں ملاقات بھی کریں گے اور مسابقہ مولانا صاحب شیئر کریں گے پی ٹی آئی کے اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کرو مولانا فضول عیمان صاحب کی گھر میں ہیں ان کی پارٹی کا جو پارلمانی رلاس ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اب لیکن میرے اور آپ کے دماغ پر یہ سوال ہے کہ اگر آئینی پیکج پر آئینی بینچ پر مان گئے ہیں اور عدالت والا معاملہ سائٹ پر ہو گیا ہے تو فائدہ کیا ہو رہا ہے حکومت کو اس آئینی والے اس جوڈیشری والے معاملے میں کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ کہاں مجھے ایسا لگتا ہے میرا میرا انیلیس اس کے پر یہ کہ یہ لوگ نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا سر لینے کے لیے تیار ہو گئے اس پہ بات پھسی ہوئی ہے یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نو نیڈ ایزا چیف جسٹس اور یعنی وہ جب پارلمانی کمیٹری فیصلہ کرے گی تین سینئر پیو نہیں جا جس میں سے کسی ایک کو اپنی مرضی سے چیف جسٹس لگایا جائے گا یعنی جسٹس منصور علی شاہ بھی گئے جسٹس منیب افتر صاحب بھی ظاہری باتیں نہیں لیں گے تو کون بنے گا جسٹس یایہ فریدی صاحب تو پھر بولو سارے یایہ فریدی صاحب کی طرف ہی سارے معاملہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مطلب سینئرٹی والا جو والا جو اصول ہے نا وہ یہاں لاغنی ہوگا یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس کا عوضہ نا خطرے میں ہے بھی تک جو نہ میں نے اس ساری سیچوشن کو انڈرسٹینڈ کیا ادھر اسے پہلے کہ میں ملک ریاض صاحب کی بات رہا ہوں تو ادھر نا ایک دو بڑی ہیپننگ والی خبریں ہیں وہ جب یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں نا اس وقت سینیٹر مرتضی صاحب ہے ان کا یہ امان ہے کامرال مرتضی صاحب پاکستان تحریکن صاحب جمعیت علماء اسلام کے جنہوں نے یعنی مسابدہ بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس امان سے مجھ سمیت پانچ سے چھے لوگ مصطفی ہو جائیں گے یہ ممکن ہے اس کا مطلب کیا ہے جی ایو آئی کے سینیٹر کامرال مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سمیت اس امان یعنی وہ سینیٹ سے کہہ رہے ہیں پانچ سے چھے افراد مصطفی ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے پھل تھرنٹل کے ساتھ پریشر جی ایو آئی کے اوپر بھی آ چکا ہے جس کی بنا پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ بوٹ نہیں دیں گے وہ یہاں کھڑے ہیں تو بھئی ہم پھر ہم اسطیفہ ہی دیتے ہیں وہی جو مینگل صاحب نے کیا یہ چیز ہے کیونکہ رفان صدیقی صاحب ایسے نہیں کہہ رہے ہیں کہ قوم اسمبلی کے جلال چھوڑے جی کل سینیٹ کے جلال میں ہم نے آئینی مسابدہ پیش کر دینا اس کا کیا مطلب ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ سینیٹ میں پہلے مسابدہ پیش ہو کے اسمبلی میں پاس ہوا اس میں سے گنتی پوری کر کے ذرا ایک پریشر ڈبیل اگور کے قوم اسمبلی کے اندر جائیں گے تو رفان صدیقی صاحب ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس بھی آئینی ترمیم پیش کی جائے گی اور رہی بات قوم اسمبلی تو ہفتہ ہی اتوار کو اس کا جلال بلا جائے گا مطلب ہے قوم اسمبلی کے در معاملہ فسا وائدہ ہے اب آن درہ ملک ریاض صاحب کی اس بات کے اوپر ملک ریاض صاحب نے بہت مانکہ اس ٹویٹ کیا اور یہ ٹویٹ کا مجھے آفر زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ تینہ کی ان کے اوپر بیک اینڈ پر تینہ کی کام تو ہو رہا ہے تو اس موقع پر بلک ریاض صاحب کو یہ ٹویٹ مجھے لگتا ہے یہ ایک بریک سر لگتا ہے کچھ چیزیں مزید آنے والے چند گھنٹوں میں سامنے آئیں گی ملک ریاض صاحب کی طرح سے تو بڑے بیانان کچھ بڑی سٹیٹپرنٹ بھی سامنے آسکتی ہے کیونکہ نکتے کا جو پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل میڈیا کا جس میں کامران خان صاحب نے جوائن کیا ہے اور دیگر چیزیں کچھ چیزوں کی اجازتیں ملی بھی بھی ہیں نا تو یہ ایسے نہیں ہے یہ اپنے اپنے ایشیوز کو اڈرس کرنے کے لیے ہے تو ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ پچاس سال سے میں کاروبار سے وابست ہوں میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے حالات کے آگے ہتیار ڈالنے کے بجائے ہم نے دو گنی محنت کو ترجیح دی پاکستان کے ہر شہر بشمول لاہور اسلام آباد کراچی میں تیز رفتار ڈیویلپرن پر توجہ مرکود رکھی انگنت چیلنجز کے باوجود ہم آج بھی اسی جذبے سے کام کرنے میں مصروف ہیں اگرچہ آج پاکستان اپنے معاشی بدترین دور سے گزر رہا ہے اور حالیہ سالوں میں ظلم اور تشدد میں پاکستان میں اضافہ ہوا ہے لیکن میرا تجربہ مجھے آج یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر پاکستان میں سازگار بزنس محول قائم کیا جائے نفرت کی دیوارے گرا دی جائیں اور ظلم کا خاتمہ ہو تو اللہ کے فضل سے میرے پاس ایسے آئیڈیاز ہیں جن پر عمل کر کے ہم دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں دوگوں پروزگار تعلیم اور صحت پہچائی جا سکتی ہیں ریل سیکٹر کو دوبارہ ترقی دی جا سکتی ہیں یہ ملک ریاض صاحب کا اچانک سی ایٹویٹ اپنی اوفر جب پاکستان پول دنیا کے انویسٹس کو کہہ رہا ہے پاکستان میں انویسٹ کرو ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظلم کا خاتمہ کرے آج بھی بزنس کا ماحول قائم کیا جائے تو پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے اور اس فیرائی کے اوپر اس کے اندر کئی خبریں ہیں تو گزرہ میں آپ کو کنفرم کر دوں گا کچھ تیر میں آنے والے چند کھٹوں میں بہت سے چیزیں کلیر ہو جائیں گی فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگا کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالم محمد